بیویش نام نے آج کہانی فلسطینی محلہ لیلہ خالد کی جس نے ہائی جیک کیا تھا اسرائیلی ویمان ابی وادن سوئی کار کریے ریحان فدل بات 29 اگست 1979 تر کی ہے روم ہوای اڈے پر سفید سوٹ اور سن ہیٹ پہنے اور ایک بڑا دھوپ کا چشمہ لگائے ایک 25 ورشی یفتی فلائٹ TWA 840 کا انتظار کر رہی تھی ہالی ووڈ ابی نیتری آڈری ہیب برن کی طرح دکھنے والی یہ یفتی ائرپورٹ سیکیورٹی کو جھانسہ دے کر ایک پسٹل اور دو ہینڈ گرنٹ اندر لانے میں سفل ہو گئی تھی وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ویٹنگ لاؤنڈ میں بیٹھے ایک اور شخص سلیم عصاوی کو وہ نہیں پہچانتی ہے یہ شخص پاپولر فرنٹ فور لیبریشن آف پیلسٹائن کی چے گوارا کمانڈو یونٹ کا ایک مہتپون سدہ سے تھا اور اس یفتی کا نام تھا لیلا خالد لیلا اور اس کے ساتھ ہی عصاوی نے جان بوجھ کر فرس کلاس میں اپنی سیٹیں بک کی تھی تاکہ انہیں ویمان کے کوکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو ویمان میں لیلا خالد اور سلیم عصاوی کی سیٹیں آس پاس تھی ائر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عصاوی کو بیر سر کی لیکن اس کے بعد ائر ہوسٹس کے بہت زور دینے کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا بلکہ انہوں نے ائر ہوسٹس سے کہا کہ انہیں تھنڈ لگ رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے اس لیے آپ مجھے ایک اترکت کمبل دے دیجئے کمبل ملتے ہی لیلا نے اپنے ہینڈ گرنٹ اور پسٹل کمبل کے نیچے رکھ دیے تاکہ ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے محلہ جرمپنتھیوں پر لکھی کتاب شوک دا وومن فرز کی لیکھے کا ایلین میکڈانلڈ کو دیئے انٹرویو میں لیلا خالد بتاتی ہے جیسے ہی ویمان کرمیوں نے کھانا پروسنا شروع کیا سلیم اچھل کر کاؤکپٹ تک پہنچ گیا اس کے پیچھے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنٹ لیے دوڑی اس چکر میں ائر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چل لائی تب ہی میری کمر میں فسی پسٹل میری پہنٹ کے اندر سے ہوتی ہوئی ویمان کے فرش پر جا کری میں نے اور اساوی نے چلا کر حکم دیا کہ فرس کلاس کے سب ہی آتری اور ویمان کرمی ایکانومی کلاس میں چلے جائیں شروع میں لیلا نے پائلٹ کو ویمان کو اسرائیل کے لودھ ہوای اڈے لے جانے کے لیے کہا اسے اب ڈیویڈ بین گریوں ہوای اڈہ کہا جاتا ہے جیسے ہی ویمان نے اسرائیلی کشیطر میں پرویش کیا تین اسرائیلی میراج ویمان اس کے دونوں طرف اڑنے لگے اس سے ویمان میں بیٹھے جاتریوں میں دہشت پھیل گئی انہیں لگا کہ اسرائیلی ویمان ان کے ویمان کو مار گرائیں گے ویمان کے پائلٹ نے پہلے لیلا کا نرتیش ماننے سے انکار کر دیا تھا لیکن جب لیلا نے اپنا ہین گرنیٹ دکھایا تو اس نے ویروت کرنا چھوڑ دیا لوتھ کی طرف جانے کا آدیش صرف اسرائیلیوں کو جھانسہ دینے کے لیے تھا ویمان لوتھ کے اوپر سے کترا نیچے سیکڑو اسرائیلی سینک اور ٹینک ان سے نبٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے تب ہی لیلا خالد نے پائلٹ کو آدیش دیا کہ وہ ویمان کو دمشق لے جائیں راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ ان کے جنم اسطحان ہائفہ کے اوپر سے اڑے دمشق ہوای اڈی پر اترنے کے بعد سلیم عصاوی نے ویمان کے کاؤکپٹ میں بسپوٹھک پدات لگائے اور اس ویمان کو اڑا دیا ان کی نظر میں فلسطینی لوگوں کی طرف دنیا کا دھیان کھیشنے کا یہ سب سے کارگر طریقہ تھا لیلا خالد کو اکثر پہلی محلہ ہائی جیکر ہونے کا شریع دیا جاتا ہے لیکن کم لوگوں کو پتا ہے کہ تین سال پہلے 1966 میں کانڈور سنگٹھن کی طرف سے ویمان ہائی جیک کر فاکلینڈ ڈویپ لے جانے والی ہائی جیکر بھی ایک محلہ تھی ایلین میکڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دا وومن فرسٹ میں لکھتی ہے پی ایف ایل ایف کا نیتتو اس ہائی جیکن سے ملے پرچار سے بہت خوش ہوا انہوں نے اپنی اسٹار کامریڈ لیلا خالد کو مدی پور دیشوں کے دورے پر بھیجا ان کو پتا تھا کہ اسرائیلی لیلا خالد کا اپہرن کرنے اور مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن تب بھی انہیں عرب دیشوں کی گیاترہ کے لیے بھیجا گیا لیکن ان کے چاروں طرف انگرکشکوں کا ایک سرکشہ کوش تینات کر دیا گیا لیلا خالد عرب دنیا کی ایک نائکہ بن چکی تھی اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک گالوں آنکھوں اور مو پر چھے جگہ پلاسٹک سرجری کرائی تاکہ ان کے ہلیے کو بدلا جا سکے اور انہیں دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار کیا جا سکے ستمبر انیس سو ستر میں لیلا خالد نے لیبنان سے یورپ کا روک کیا چار ستمبر کو سٹرڈگرٹ جرمنی میں انہوں نے پیٹرک آرگیولو سے ملاقات کی جو کہ اگلی ہائی جیکنگ میں ان کا ساتھ دینے والے تھے وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے چھے ستمبر کو دونوں نیو یورک کا ٹکٹ لے کر سٹرڈگرٹ سے ایمسٹرڈم ساتھ ساتھ گئے آرگیولو امریکہ میں پیدا ہوئے ایک نکار گون تھے ایمسٹرڈم میں یہ دونوں نیو یورک جانے والے اسرائیلی ائرلائنز ایل اے آئی ٹو ون نائن کے بوئنگ سات سو سات ویمان میں سوار ہوئے اس بات لیلا خالد اور اس کا ساتھ ہی ایکانومی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے لیلا خالد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا آرگیولو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور مجھے بھی پتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ہمارے ہتھیار تھے میرے پاس دو ہینڈ گرنیٹ تھے میں بہت چھوٹا سا سکرٹ پہنے ہوئے تھی میں نے سارے نقشے اس سکرٹ کے اندر چھپا رکھے تھے جب لیلا خالد دوڑ کر کوکپٹ کی طرف گئیں تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے لوگ کر دیا تھا ڈیویڈ راب اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں لیلا خالد نے اپنی خاص طور سے بنائی گئی براہ سے دونوں ہینڈ گرنیٹ نکال لیے لیکن تب ہی ویمان میں سوار مارشلوں نے گولی چلانی شروع کر دی پیٹرک نے جوابی فائر کیا جو مارشل شلومو وائیڈر کے پیر میں لگا اس پیٹ پیٹرک کو بھی گولی لگ چکی تھی حالت پر دو گارڈوں اور یاتریوں نے حملہ بولا لوگ انہیں مارنے لگے جس سے ان کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں اس پیٹ چالاک پائلٹ نے ویمان کو اچانک نیچے ڈائیو کرا دیا جس سے لیلہ خالد اسندلت ہو کر نیچے گر گئے یاتریوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندی ہوئی تھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے لیلہ خالد نے بتایا کہ اس سمیں ان پر کیا گزر رہی تھی آدھی گھنٹے باد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے داتوں سے ہینڈ گرنٹ کا پن نکالنے کی کوشش کی جیسے ہی ہم کھڑے ہو کر چلائے پیچھے سے سرکشا کرمیوں نے فائرنگ شروع کر دیئے میں نے دیکھا کہ کوئی کوکپٹ کی میجک آئی سے ہمیں دیکھ رہا ہے میں نے اس کو چیتاونی دی کہ میں تین تک گنتی گنوں گی اگر تم نے تب تک کوکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا انہوں نے دروازہ نہیں کھولا کچھ شنوں بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے خوش ہو گئی لیلہ حالد اپنی آت قطعہ میں لکھتی ہے میں نے دیکھا کہ مارشل نے خون سے لطپت آرگیولو کی کمر میں کھڑے ہو کر اس کی پیٹھ میں چار گولیاں دھا کی گھائل مارشل شلومو وائیڈر کی حالت سے چندت ہو کر ایل اے آئی کے پائلٹ نے لندن میں آپات لینڈنگ کی لیلہ حالد کو کچھ یاتریوں کی ٹائیوں کی مدد سے باندھ کر زبردستی ویمان کے فرش پر لٹا دیا گیا لیلہ حالد کا بھاگ گیا اچھا تھا کہ اسرائیلی سرکشاہ بلوں نے انہیں بندی نہیں بنایا اور بریٹش پولیس نے انہیں گرفتار کیا ویمان کے لینڈ کرتے ہی لیلہ حالد اور پیٹرک آرگیولن کے شف کو ایمبولنس میں لات کر لے جایا گیا لیلہ حالد اپنی آت کا تھا مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہے میں نے سرکشاہ کرمیوں سے انہیں روت کیا کہ میرے ہاتھ کھول دیے جائے میں نے پیٹرک کے شف کے بگل میں کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ پکڑے میں نے اس کی چوٹوں کا جائزہ لیا اور دوستی کی بھاونہ میں اس کے ہوتوں کا چھم بن دیا اور پھر میں رو پڑی میرے لیے یہ بہت دکھتائی تھا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کی جگہ مجھے مرنا تھا کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا لیلہ حالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں اگلے کچھ دنوں تک چیف سپرنٹینڈنڈ ڈیویڈ پریو نے ان سے پوچھتاج کی جیل میں لیلہ کے ساتھ اچھا ویوہار کیا گیا کچھ مہلہ پولیس کرمیوں نے ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلی لیلہ کو نہانے کے لیے اسٹیشن چیف کا باتھرون دیا گیا ان کے لیے صاف کپڑے اور تولیے لائے گئے جب ان کے کمرے میں ایک مہلہ گارڈ کو بیٹھانے کی کوشش کی گئی تو لیلہ نے ناراض ہو کا جواب دیا میں اپنے کو مارنے نہیں جا رہی مجھے ابھی اور ابیانوں میں بھاگ لینا ہے ان کو پرتی دن چھے روتمن سگریٹیں پینے کی اجازت دی گئے کئی بار پولیس کرمیوں نے ان کو چھے سے ادھک سگریٹیں بھی پینے کے لیے اپلپت کرائی لیلہ حالس سے پوچھتاج کے ویمانوں کے علاوہ سویس ائر ٹی ڈبلو اے پین ایم اور بریٹش ائر کے ویمانوں کو بھی ہائیجیک کیا گیا ہے یہ سنتے ہی لیلہ خالد نے کہا کہ بریٹش ائر کے ویمان کو ہائیجیک کرنے کی یوڈنا نہیں تھی فریو نے انہیں بتایا کہ نو ستمبر کو بہرین سے لندن آ رہے بریٹش ائر کے ویمان کو ہائیجیکٹر جورڈن میں ڈوسن فیل میں لے جایا گیا ہے لیلہ خالد نے جب ان سے پوچھا کہ ان کی مان کیا ہے تو فریو نے جواب دیا وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں آخر کار بریٹش سرکار نے بندھک بنائے گئے اپنے ایک سو چودہ یادریوں کے بدلے لیلہ خالد کو رہا کر دیا چوبیس دنوں تک بریٹش ٹیل میں رہنے کے بعد ایک اکتوبر انیس سو ستر کو لیلہ خالد کو لے کر روائل ائر فورس کے ویمان نے کاہرہ کے لیے اڑان پھری اس سے پہلے بارہ ستمبر کو ہائی جیک کیے ہوئے سب ہی ویمان کو دوسن ایر فیل میں فس پھوٹکوں سے اڑا دیا گیا اس کھٹنا کے کئی سال بعد بی بی سی نے لیلہ خالد سے پوچھا آپ نے جو کچھ کیا اس کا دکھ ہے لیلہ خالد کا جواب تھا بلکل بھی نہیں ان سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے ویمان میں سوار سیکڑو یاتری آتنکت ہوئے اور انہیں مانسک آگھات پہنچا اور ویمان کا سٹیورٹ پوری طرح سے خائل بھی ہوا لیلہ خالد نے جواب دیا میں اس بات کی معافی مانگ سکتی ہوں کہ انہیں آگھات پہنچا لیکن وہ انتتہ سرکشت رہے اس کاروائی کا ادیش انہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک مانو کے روپ میں ہمیں اور ہمارے مانوا دکاروں کو بھی نظر انداز کیا گیا تھا ستتر ورشی لیلہ خالد اس سمیں اممان میں رہ رہی ہیں انہوں نے ڈاکٹر فییز رشید حلال سے شادی کی ہیں جن سے ان کے دو بچے ہیں بدر اور بشر انہیں دیکھ کر اب کوئی نہیں کہ سکتا کہ ایک زمانے میں چیک کفایہ پہنے اور ہاتھ میں ایک ایک فورٹی سیون لیے یہ محلہ فلسطینی سنگھرش کی سب سے بڑی پوسٹر گرڈ تھی سنگھرش سنگھرش کسی 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 ریحان فتل بی بی سی دلی